اِؑ گوگل میپ گوگل میپ تو جاندے ہیں کئیوگل میپ کیا ہے تو آج کی چی ٹیٹیو mae «بات کرنگےekا!」 کہ گوگل میپ کیا ہے اور اسے کس طریقے سے یوز کرنا ہے بہت سرے لوگوں کو استے یوز کرنا نہیں آتا یا پھر لانا نہیں آتا عجب ki سیوڈیو میں آپ بتائیں گے کہ گوجل میپ کو است کس طریقے سے یوز کر سکتے تو یوز میں لا Pennsylvania chose کیونکہ گوگل میپ بہت بڑا اہم رول ہے کیونکہ اگر کہیں آپ فس جاتے ہیں کوئی مصیبت میں فز جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی لوکیشن شیئر کرتا ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں آپ اپنے گھر تک پہنچ سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ ڈان میں بہت سارے لوگوں نے ادھکتر لوگوں نے گوگل میپ کا استعمال کر کے اپنے منزل تک اپنے سفر کو تیع کیا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ گوگل میپ کو آپ یوز کیجئے اور گوگل میپ کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ سیکھ لیجئے تاکہ آپ کہیں بھر بھی فسے ہو تو آپ گوگل میپ کے ذریعے سے اپنی منزل تک اپنے گھر تک جا سکتے ہیں تو آج کیسے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے آپ گوگل میپ کو اچھی طریقے سے یوز کر پائیں گے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی منزل تک جہاں چاہیں جس طریقے سے چاہیں آپ آ جا سکتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو ویڈیو کو شروع سے ان تک دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ گھنٹے کو بھی دبا لیجئے تاکہ میں جتنے بھی ویڈیو کو اپلوٹ کروں گا آپ دیکھیں گے سب سے پہلے تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گوگل میپ کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ آئیے ہم سیکھ لیتے ہیں چلیے میں گوگل میپ پر آ چکا ہوں آپ کو بھی اسی طریقے سے آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ وائٹ کلر کا ڈوٹ دیکھ رہا ہوگا آپ کو اس پر کلک کر لینا ہے آپ جیسا اس پر کلک کریں گے آپ جس پوزیشن پر کھڑے ہیں اور جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں اسی جگہ کا یہ لوکیشن ایکزیٹ لے لے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ کو اس جگہ سے کہیں اور جانا ہے اور آپ کو پتا نہیں کہ ہم کیسے جائیں وہ رستہ دیکھا ہوا نہیں ہے آپ اکیلے ہیں تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ بلکل اس پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر سرچ پر میں ٹائپ کریں گے اور آپ کو جہاں جانا ہے وہ سرچ کر لینا ہے تو چلیے میں یہاں سے فیلال رہنچی لے لیتا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس آئے گا تو دوستو یہاں پر دیکھیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پر ڈائریکشن پر کلک کرنا ہے آپ اس پر جیسے ہی کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر چار اپشن ملیں گے چلتی ہے تو یہاں پر بتائے گا کتنی دیر میں ٹرین سے پہنچیں گے لیکن ہمارے یہاں سے ٹرین رہنچی کے لیے نہیں چل رہا ہے تو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے تو یہاں پر چکار سے ہمیں چار گھنٹے سے ساتھ منٹ اور بائک سے تین گھنٹے چھپن منٹ اور پائیدال ہمیں ایک دن کا راستہ دیا جاتا ہے آپ جس کو سلیک کریں گے اس حساب سے آپ کو میپ میں راستہ بھی بتائے گا تو دوستو میں نے بائک لیا ہوا ہے بائک کا کچھ الگ راستہ ہے اگر کار سلیک کریں گے تو کار کا کچھ الگ راستہ ہے کیونکہ کار سے ہمیں زیادہ وقت لگے گا بائک سے ہمیں کم وقت لگے گے تو ہم بائک لے لیتے ہیں چلیے میں نے بائک لیا اس کے بعد دوستو ہمیں نیچے دیکھنا ہے یہاں پر تین گھنٹے چھپن منٹ اور 189 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے تو ہمیں یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہاں پر بائک سے شروع کریں گے اور اس لوکیشن پر آئیں گے تو دوستو ہم یہاں پر زوم کر کے آپ کو کچھ دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو یہاں پر ہم زوم کریں گے کچھ اس طریقے سے اور میں یہاں پر کچھ آپ کو بیسکس باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو ہم نے یہاں پر شروع کیا اب یہاں پر دیکھیں ہمارا راستہ جتنا دور تک یہ بلو کلر کا ہے وہ بلکل صحیح ہے راستہ اور یہ یلو کلر کا ہے یہاں پر سمجھئے موڈ ہے یا پھر کچھ ہے یہاں پر ٹریفک تھوڑا بہت کچھ ہے اور یہاں پر جیسے نیچے جائیں گے پھر ہمارے سامنے کچھ راستہ صحیح ہے اور یہاں پر جو ریڈ کلر کا ہے یہاں پر سمجھئے کہ راستہ بلکل خراب ہے یا پھر ٹرافک اتنا ہے کہ ہمیں یہاں سے کچھ زیادہ وقت لگ سکتا ہے تو دوستو ہم یہاں پر کچھ اس طریقے سے اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ روڑ ہمارا کس حساب سے ہے اور کس ڈیریکشن سے جا رہا ہے یہاں پر کچھ ٹھیک ہے اگر ریڈ ہے تو سمجھئے کہ کچھ آپ کا رشتہ زیادہ ہی خراب ہے اس کے بعد دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو سٹارٹ پر کلک کرنا ہے آپ جیسے سٹارٹ پر کلک کریں گے آپ کا لوکیشن چالو ہو جائے گا آپ جس جگہ سے جانا چاہتے ہیں وہاں پہ اس کے یہاں پہ سپیکر بھی الاؤ ہے میرا تو ہم جس ڈیریکشن پہ رائٹ لیفٹ جیس کریں گے ہم انفرم کرے گا وہ اس کے دوارا ہمیں بتا دیا جائے گا اب یہاں پر دیکھیں ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تو ہم یہاں سے اگر چلنا شروع کریں گے تو ہمارے ساتھ ساتھ یہ میپ بھی چلے گا اور ہمیں انفرم بھی کرتا جائے گا کہ آپ کو کس طریقے سے جانا ہے کب کہاں گھومنا ہے اور کب کہاں سے مرنا ہے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا اس چھوٹی سی ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے تاکہ کسی کبھی بھلا ہو سکے تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا اگر پسند آیا تو لائک کیجئے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ اس کو بھی فائدہ ہو سکے اور آپ کو بھی فائدہ ہو سکے تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نئے اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی